السلام علیکم یعنی علیہ السلام مدھر کربلا کے اس راستے پر آپ کو ایک ایسے ظاہر سے ملاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں جو عرفہ میں بھی آیا جو آشور میں بھی آیا چیلوں میں بھی آیا کہاں سے آیا نیو یارک اتنا دور اب میں اسے پوچھنے جا رہا ہوں کہ بھئی ایسا کون سا چنون ہے جو آپ کو نیو یارک اتنا دور کربلا سے عرفہ بھی آئے چیلوں پہ بھی آئے اور آشور کرنے بھی آئے میرے ساتھ تھے مولاباس کے بین انہر میں مجلس بھی کروائی میں تو حیران ہوں اتنا دور مولا کے عشق میں اب سنیے جاؤ اس کی وجہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے دل میں کیا ہے کتنا پیار ہیں بہت ہی پیارا انسان نیو یارک سے دبست و ملی بھائی ویڈیو آخر تک دیکھئے میں آتے ساتھ شاکر ہیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد گربلا کے اس راستے پر مشیق کا جو ہے سسٹم اور نظام ابھی بھی جاری ہے ظاہرین پر چلے مولا اسے مولا پاس لے کے کربلا جا رہے ہیں وہیں پہ ہمارے دوست ہیں تبسم علی صاحب اور جو ان کا تعلق جو ہے نیو یارک سے ہیں اور بڑی اللہ کی ان کے اوپر کرم نوازی ہے کہ عرفہ انہوں نے سال کربلا میں کیا آشور کربلا میں کیا چہلوم کربلا میں نیو یارک سے دور سے سفر کر کے یہ بار بار ایسا کون سو تبسم بھائی جنو نے جو آپ کو یہ عرفہ بھی در لے کے آئیں اور محرم بھی آپ نے کیا چہلوم بھی کیا اور ماشاء اللہ بڑی خدمات آپ نے ادھر بھی دیتے ہیں امام بارگاہ وڈیوٹی وغیرہ آشور میں آپ کو دیکھا کہ بین الحرمین میں آپ نے میرے خیال سے چودہ یا تیرہ محرم کو مجلس کروائی تھی مولا باس کے حرم کے مدیر کو لے کر آئے ماشاء اللہ آپ کی کون سا جنو نے جو آپ کو ادھر بار بار لے کے آتا ہے اتنے اور دور نیو یارک کے مسلم کے عراق بڑا فاصل آئے جی اسلام علیکم کوئی محبت اہل بیت ہے بالخصوص محبت امام حسین علیہ السلام ہے محبت تو میں نہیں کہوں گا یہ مودد کہوں گا مودد کہوں گا یہ خوش نصیبی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مہینے یہاں پر انسان آئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیا رفا آشور اور آربائین وہہرال شکر شکر ادا کرتا ہوں جتنا ساری زندگی سجدے میں شکر کروں تب بھی کم ہے کہ مولا نے یہ سعادت بخشی اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ابھی جب کرونا کے حالات تھے تو اس میں میں دو سال ٹریبل ویسٹرکشن کی وجہ سے نہیں آ سکنا ہر سال آتا تھا آشور میں آتا تھا سال میں ایک مردبہ سال میں ایک مردبہ لاز میں آتا تھا تو یہ قضا پوری کیا آپ نے اس کے بعد کرونا جب ہوا تو جب دو سال نہیں آئے تو پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ یار یہ ہم جس چیز کو اتنا آسان اور جس چیز کو اتنا ہم لائٹ لیتے تھے کتنی بڑی سعادت ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے تو وہاں سے پھر محبت اور اس کے جذبات جنے اور پھر یہ ہوا کہ اب یہی تیہ کیا کہ جب بھی جس طرح بھی جیسے بھی موقع ملے ضرور حاضر ہے ایسے امام جعفر صادق کا جو ہے کول اور فرمانے آداب زیارت امام حسین میں جو کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص کے اوپر لازمی ہے جو صاحب استداد ایک خانہ کھاتا ہے تین ٹائم پر تو سال میں دو مرتبہ مولا حسین کی زیارت کرے میرے دادا کی اور ایک شخص سے کھڑے ہو کے کہا مولا ہم گریب ہے کہا سال میں ایک مرتبہ کرز بھی لے کے جاؤ ہم آپ کا کرز اتاریں گے تو برحالہ آپ سال میں تین مرتبہ ہیں یہ جنون ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور ماشاءاللہ مشی بھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں مورم کا پورسہ بھی دے چکے ہیں اور کربلا کے راستے بھی بھی اتنا بڑا سفر کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ چہلوم کا یہ منظر دیکھیں اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جس طرح کا یہ منظر ہے ان کے بارے میں آپ کے کیا خیال آتے ہر سال آپ نے پہلی مرتبہ مشی کیا اسے پہلی بھی کیا ہے اس سے پہلے دو مرتبہ کیا ہے کیا یہاں پر منظر دیکھتے ہیں مشی میں آپ بس منظر اس کو الفاظ میں بیان کرنا لوگ کی تے سفر عشق سفر جنہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں اس کے اس کے الفاظ میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے یہ پاک ارواح کا سفر ہے ہم کچھ حصیب ہیں کہ ہم ان پاک رنوے کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو بلکل اس کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے جنت تو مومن کی بلکل کیا کہہ لیں وہ تو ملنی ہی ملنی ہے یہاں پہ کس کون کون سفر کرتا ہے کس کس زاویے سے سفر کرتا ہے کیا کیا ذہین میں رکھ کے کرتا ہے اور کیسے کیسے لوگ ہیں ہمارے ایمیجنیشن نہیں ہے ہم نے خداموں کی خدمت کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس پر بڑ چڑھ کے خدمت کر رہے ہیں بہت بڑ چڑھ کیا ان کے لئے ایک دن ہونا چاہیے سفر کے بعد ان کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے میری تو یہ مشن جا رہی ہے بلکل بلکل پوری ورڈ میں میڈیا پہ ان کا خدام کا نعرہ ہو ایک دن نہیں کیا یہ تو شروع ایک دن سے کر رہے ہیں پھر اللہ ہم آگے انشاءاللہ میرا ایم دوسرا تفضل بھائی آپ سے یہ سوال تھا مولا آپ کو یہ سفر بار بار نصیب کریں میری دعا ہے کہ اس سفر کے بعد آپ کو شام کا سفر بھی نصیب کریں اور کیا فیلنگ تھی جب آپ دو سال پہلے نہیں آئے تھے اور لوگ تڑپ تھے تھے اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا جو اس سال نہیں آئے خسر انڈیا اور بنگلہ دیش کے دوسرے ان کی طرف سے بھی آپ نے زیارت کرنی ہے کیا فیلنگ سے اس وقت جب دو سال یہ بند راستہ تھا آپ مومنین کی کربلا سے دور رہے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے ایک پرندے کو پنجرے میں بند کر دی جب جاتے ہیں تو ایک عجیب سا سما رہتا ہے اور کربلا زہن میں رہتی ہے اور پھر جنون ہی رہتا ہے کہ پھر اسی وقت آہذار کرتے کیا ایسی ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ تڑپتے ہیں آپ جب یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں کہ جا رہے ہیں آپ کا اور پھر میری ویڈیو تو فلکہ لوگوں کو بیچے نہیں کر دیتی ہیں جو دیکھتے ہیں بھی چیلنگ شروع شروع ہو گیا لوگ آگئے تو اس میں لوگ شاکر بھائی آپ کی بہت بہت خدمات ہیں جو گریہ آپ کی یہ ویڈیوز ہر جگہ پر دیکھی جاتی ہیں ہماری فیملی ہم لوگ بلخصوص بڑے ہی نماغ سے دیکھتے ہیں اور جہاں تک ان کو دام کی ایک دن کا ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں میری تمام بیور سے مزارش یہی ہے کہ شاکر بھائی کتنی خدمت کر رہے ہیں پوری مشی میں آہ آرافہ میں یہاں پر اور پھر آشور انہوں نے کبرج کی اور پوری دنیا میں یہ چیزیں دکھائیں تو اگر آہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان کی ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور باقی مومنی تک پہنچیں میرے خیال میں اس وقت اس وقت پاکستان پاکو ہن کوئی اگر میڈیا بلاغر اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی سیلیبریٹی ہیں اور یہ میں یہ کوئی شاکر بھائی کو فش کرنے کے لیے یہ حققتن ہے کہ وہ ہمارے شاکر بھائی ہیں ماشاءاللہ مولا ان کی خدمات کو اپنی شرط تبولیت بخشیں جی توازم بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں نکلے تھے زمین پر آئے تھے تو بڑی عذیت میں رہے کافی توبہ طائب ہوئے تو میں کہتا ہوں بندہ جب مولا کا اب دور گلام کربلا سے جاتا ہے تو وہی کنڈیشن ہوتی ہے جو حضرت آدم کو جنت سے واپس جانے کے بعد ہوئی تھی تو یہاں پہ لوگوں نے سب اس کی چیز کی مات کیا میں آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے دوستوں کے لیے بہت ساری دعا اور آپ سے پھر بھی التماس کروں گا مجھے میرے پر ذمہ لگا تھا جتنے ظاہرین ادھر پہنچے ہوئے شاکر بھائی ان کے کہیے گا کہ ہمارے لیے بھی دو قدم اٹھائیں اور ہمیں بھی یاد کریں ان کے قدموں کے صدقے اللہ پاک جو ہے ان کو بھی زیارت نصیب کرے جو اس سال نہیں آئے تو آپ سے بھی التماس ہے خوصا جتنے دوریا میں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے دو قدم بھی ہدیہ کرنا ہے انشاءاللہ میرے بہت سارے دوست احباب جو یہاں پر نہیں آسکے اور بہت سارے مومنین ہیں جو اس ان حالات کی وجہ سے ایک تو ویسے نہیں آسکتے ایک جو آنے کی قدرت رکھتے ہیں وہ نہیں آسکتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ دورا ستمہ ہوتا ہے طبزم بھائی ایک میں خیال آپ کو بیان کروں گا اپنی میرا جو نظریہ اپنا کچھ سال سے مسلسل سوچتا رہا ہوں دیکھیں یہاں عراق ہے عراق کے جو چند بارڈر قریب ہیں ان میں سے ایران ہیں ترکی ہے اور آزربائیجان ہیں اور جو ہیں سعودی عرب ہیں اور شام کے بارڈر لگتے ہیں تو لوگ بسرا سے پیدل آتے ہیں ایران سے بہتر دن پہلے نکلتے پیدل آتے ہیں لوگ کوئیت سے پیدل آتے ہیں دور دور سے آٹھ آٹھ دس دس حالانکہ سعودی عرب کا بارڈر جہاں سے تین گھنٹے کے فاصلے پر ہیں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے میرے خیال کے مقتبہ کہ ایک مرتبہ ایسا اشارہ ملے کہ کربلا کا رکھ چھوڑو اور جنت البگی کی طرف نکل پڑو جب تین کروڑ یا چار کروڑ ایسے مومنین جو اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں سعودی عرب تو یہ رہا ہمارے سامنے دو گھنٹے تین فضل تو یہ ایک دن انشاءاللہ آباد ہونا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے انشاءاللہ اس طرح ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح بہت ہی جلد اور اس طرح کچھ ہونے والا ہے کہ یہ جب مشی بڑھے گی تو پھر یہ رکھ کربلا کے بعد پھر سعودی عرب اور جنت البکی کو انشاءاللہ پرسا دینے جائیں گے مشی سٹارڈ ہوگی تو ہماری بہت بڑی خواہش ہے جدل رسول آئیمہ وہاں پر موجود ہیں ہم پاک بی بھی موجود ہیں وہاں پر ہمارے چار آئیمہ موجود ہیں رسول خدا موجود ہیں وہاں پر تو اس سے بڑی ہمارے لیے ساتھ بطول کیا ہوگی کہ ہم اس مشن کا حصہ بنے کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں عام مومن کے ایک ہزار کے برابر ہیں ایک تو چنے ہوئے دوسرا آپ نے سب کو چھوڑ کے مولا کے حوالے کر کے ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر ہاتھ میں پتھر لے کر بھی ادھر چلے نا تو جنت البقی تقریباً ایک گھنٹے میں ہی انشاءاللہ آباد ہو جائے کی آزاداری بھی ہوگی ان کا روح کی صرف ہوگا یہ وہاں پہ پہ پہنچیں گے نہیں وہ پہلے انہوں نے تعمیر بھی شروع کر دینی ہے اور اس کی انشاءاللہ لبے کیا حسین لبے کیا سیدہ لبے کیا حسین سلامت رہیں آباد رہیں آپ کے بہترین خیالات کے لیے اور آپ کے لیے دعائیں اللہ باقی سفر جاری ہو ساری رکھیں اور صدا خوش رہیں لبے کیا حسین لبے کیا اللہ باقی سفر جاری ہو ساری رکھیں اور آپ کے لیے دعائیں